میں آج کے دن آدھر ادھر پرتاب سینجی کو دھنیباد دینا چاہتا ہوں کہ ہر ورس کی طرح آج جب پورا دیش اور دنیا میں کئی جگہ ویبی کارنن جی کو یاد کیا آتا ہے اس دن ایک سماجبادی کلنڈر جاری کر کر کے انہوں نے سماجبادی ویچار دھارا کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو سنکلپ لیا ہے اس کے لیے میں بتائی دیتا ہوں آج ویبی کارنن جیہنٹی کے دن ہم سب سوامی ویبی کارنن جی کو یاد کر رہے ہیں کمی ایسے لوگ ہوئے ہیں جن سے دنیا میں لوگ انسپائر ہوئے ہیں ان سے پھرنا لی ہے سوامی جی نے اپنے جیون بھر اور اتنی کم عمر میں دنیا میں کوئی ایسا وقتی نہیں رہا ہوگا جس نے اتنا بڑا سندیز دیا ہو سماج کو صدھارنے کے لیے سماج کیسے آگے بڑھے اور اپنے ویچاروں سے لوگوں کا جیون کیسے بہتر ہو اس کی لیے لگاتار سوامی ویبی کارنن جی کام کرتے رہے ہیں جس طریقے سے یاد دلائیا انہوں نے بھی اس بات کی اپنے بھاشنوں میں اپنے لیخوں میں ذکر کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب سوامی ویبی کا ننجی سپیس دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جب یہ کہا سسٹرز اینڈ بردلس آف امریکہ نجانے کتنی دیر تک تالیہ واجتی نہیں ان کے سواگت میں اور جو انہوں نے سندیز دیا بھارت کا بھارت کی پرمپراؤں کا بھارت کے دھرموں کا بھارت کے جیون سہلی کو لے کر کے میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی دوسرا ادھارن اور بھارت کا کوئی دوسرا ادھارن نہیں ملتا ہے جہاں ان کے بھاشن کا ایک حصہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں سامنے پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance we believe not only in universal tolerance but we accept all religion as true I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the اور continue کیونہوں نے speech جو انہوں نے دشا دی کہ گریب کی سیوہ کمجور کی سیوہ مانب کی سیوہ ہی سب سے بڑی ہے اور آج کے ماحول میں جو بھارتی جنتہ پارٹی نے راستہ اپنایا ہے وہ سماج کو بڑھنے کا ہے طولرنس کا راستہ نہیں ہے جو سکھا سوامی ویبیکہ نندین دی universal acceptance کی وہ راستہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں ہے اس لئے آج کے دن جب ہم سوامی جی کو یاد کر رہے ہیں سوامی ویبیکہ نندین جی کو یاد کر رہے ہیں تو یہ سنکل سنکلپ لیں کہ ان کے بتائی ہوئے راستے پر انہوں نے جو سماج کی سیوہ کے لیے سکشہ دی اس کو اپنا کر کے اور ان کی تمام باتوں کو اپنے جیون میں انکرن کر کر کے اس راستے پر چلنے کا کام کریں گے یہی سچی سجھانجلی ان کو ہوگی یہی سچا کام ہوگا جو انہیں ہمیشہ یاد رکھے گا